کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا جائے کائنات کو بنانے والے کائنات کو پیدا کرنے والے سے پوچھا جائے ایک ایک چیز کو اس نے واضح کر دی آئی ایک ایک چیز اب اگر کوئی اختلاف کر رہا ہے تو اختلاف کی نسبت اس کی طرف ہوگی جو حق کو چھوڑ رہا ہے جو حق پہ چل رہا ہے اور حق پر چلنے کی وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہیں اس کو جھگڑوں کا ذمہ دار نہیں کہا جائے گا آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بین الاقوامی جنگیں ہو یا نظریاتی لڑائیاں ہو یا مناظرے ہو یا گھریلو جھگڑے ہو اس میں کوئی کرائٹیریا کوئی میار کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں یہ ناپنے کا کہ صحیح کی ڈیفینیشن کیا ہے اور غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ میار ہی نہیں ہے کسی کے پاس جب میار ہی نہیں ہے تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ پھر جھگڑا کا بھی حل ہو سکتا ہے پھر تو یہ ہی ہوگا کہ تو تو میں میں لڑائی ہو مثال کے طور پر آپ نے ایک لاکھ روپے کی ایک چیز زید کو بیچی زید نے ایک لاکھ روپے آپ کو واپس یعنی آپ کو دینے ہیں اس کی قیمت میں وہ دو دن لیٹ ہو گیا نہیں پہنچ سکا یا کوئی بھی مجبوری تھی اب وہ دو دن کے بعد ایک لاکھ روپے لے کر آیا آپ نے کہا کہ چونکہ دو دن تم نے لیٹ کر دیا ہے تو اب میں ایک لاکھ کے ایک لاکھ دس ہزار لوں گا دس ہزار جو تاخیر کی وجہ سے مجھے ٹینشن ہوئی ہے اس ٹینشن کے تم بولے سمیدار ہو اب اگر عقل سے فیصلہ کرے نا عقل سے قیامت آ جائے گی آپ اس اخدے کو حل نہیں کر سکتا کچھ بھی کر لو بکر جس نے زید کو پیسے دیئے تھے وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میرا جو دو دن تک نقصان ہوا اس پیسے کو میں بزنس میں لگا کے دس ہزار روپے آرام سے کما سکتا تھا میں یوں کر سکتا تھا میں یوں کر سکتا تھا یہ بھی مضبوط دلیل ہے اور جو ٹینشن دی اس کی بھی تو تلافی ہونی چاہیے نا تو اس کے کم سے کم کتنے بنتے ہیں دس ہزار اور چلو دس نہیں تو چلو پانچ کچھ تو اس ٹینشن کی تلافی ہوگی زید یہ دلیل لیتا ہے کہ میں نے لیے ایک لاکھ ہیں تو میں کس خوشی میں ایک لاکھ دس ہزار دو گئی سمجھ رہے ہیں ہمارے ایگریمنٹ کس کا ہوا تھا ایک لاکھ کا ہوا تھا تو دیکھ دس کہاں سے آ گئی ہے آپ کس رقم سے کیا کر سکتے تھے کیا نہیں کر سکتے تھے یہ آپ کا ہیڈک ہے یہ میرا ہیڈک بھولنے پر پابندی لگائی ہے گورنمنٹ میں یہ میرا ہیڈک نہیں ہے عقل کے لحاظ سے تو دونوں صحیح ہیں قیامت آ جائے گی آپ سے یہ فیصلہ بولو نہیں ہو اب یہ لڑ رہے ہیں ہڈا کر رہے ہیں اس لڑائی میں یہ فیصلہ کرنا کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے یہ فیصلہ ممکن نہیں ہے اور یہ لڑائی قیامت تک چلے گی جب تک ایک پہ ظلم نہ ہو جائے دبا نہ دے اس جس کی لاتھی اس کی بھینس یہ اس پہ ختم ہوگی کہ جو پاورفل ہے وہ غالب آئے گا بکر جس نے قرضہ دیا تھا اگر اس کے پاس طاقت ہے وہ زبردستی نکال لے گا پھر لڑائی ختم ہو جائے گا زید کہ اگر پاورفل ہے وہ کہہ گا جو کرنا ہے کر لے میں وہ ایک لاکھ بھی نہیں دوں گا اگر پاورفل ہے تو لڑائی کیا ہو جائے گی ختم یہاں لڑائی ختم کیسے ہو رہی ہے طاقت کے بلبوتے پر لیکن اگر آپ کوئی میار متعین کرتے ہیں کہ بھئی ہم فیصلہ کروائیں گے ملکی قانون سے جلے ملکی قانون ہے کہ جو آدمی کسی کی پیمنٹ میں اتنی تاخیر کرے تو اس کو اتنی پینلٹی دینی پڑتی ہے یہ فرض کر لے ملک میں قانون بنا ہوا ہے تو ملکی قانون کا حوالہ دینے کے بعد بات ختم نہیں ہوگی بلکہ سامنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ ملک کا یہ قانون غلط بنا ہوا ہے بات آرہی ہے سمجھ میں یہ قانون یہ ہم جیسے انسانوں نے بنایا ہے جو ظلم پر مبنی ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ ملک میں رہتے ہو تو اس ملک کے قانون کو فالو بہرحال آپ نے کرنا ہے سوال ہے اس کی کیا دلیل ہے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہو اس کے قانون آپ کے ذمہ لازم ہے اس پر ڈیویٹ ہو سکتی ہے کہ غلط قانون لازم نہیں ہے صحیح قانون اب کوئی ملک قانون بنا دے ساؤتھ کوریا کا نام سنا ہوگا آپ نے سارے اوٹ پٹانگ قوانین بنا کے اس نے اپنی قوم پر مسلک کیے انٹرنیٹ کے استعمال پر بابندی پتہ نہیں کیا کیا انسان کی جو بنیادی آزادی ہے وہ بھی سلف کیوئی ہے انہوں نے تو خوش بھی بنا جیسے ابھی نیا قانون سینٹ میں پاس ہوا ہے کہ بچے کو آپ سختی نہیں کر سکتے آپ اپنے بچے کو تھپڑ بولو نہیں مار سکتے کیا اس قانون کو فالو کرنا ہے ہم نے ہمیں جب ضرورت ہوگی حکومت سے پوچھے بغیر بچے کو تھپڑ ماریں گے اگر ضرورت ہوگی اور اگر وہ پولیس میں گیا تو بچہ بھی گھر سے باہر وہ بولیں گے پولیس والوں کے ساتھ ہی رہو جاگی صحیح ہے سینٹ میں جو بل پاس ہوا ہے کہ باپ یا گھر کا سربراہ اپنی اولاد میں سختی بولو نہیں کر سکتے بیگم کو بھی پرمیشہ نے تھوڑی سی سخت لہجے میں بات کی تو وہ کہاں جائے گی تھانے تو اس کا جو غیرت مند لوگ ہیں ان کے ہاں یہی ہوگا کہ اگر وہ حقوق ادا کر رہے ہیں گھر والوں کے تمیز سے چل رہے ہیں اس کے باوجود کبھی تھوڑی سی ہونچ نیچ ہو گئی اور وہ پہنچ گئی تھانے تو بندہ کیا کرے گا رکھے گا اس کو کہے گا بھئی پھر اب تھانے میں ہی رہو کہاں رہو بچے کو بھی کہے گا کہ اب باپ بہی رہے تھانے میں زندگی گزارے تمہارا باپ بن کے تمہیں پالے گا تم نے قانون کا سہارا لیا ہے تو قانون تمہارا باپ ہے ٹھیک ہے نا قانون پولس کے پاس ہوتا ہے تو اب اسی سے پلواؤ اپنے آپ کو گھروں نے یہی کیا ہے تب ہی تو بچے پیدا نہیں کر رہے وہ ان کو پتا ہے یہ کل سالہ بڑا ہو کر ہمیں تھانے میں ٹلے جا سکتا ہے تو انہوں نے کہا یہ ایک آدھ بمشکل ہو جائے وہ بھی گھڑاپے میں شاید کچھ کام کا نگل آئے ٹرائی کر ایک رسک لیتے ہیں وہ بڑاپے میں ایک آگ پیدا کرتے ہیں رسک کہ چلو یار اور وہ بھی اپنے لیے نہیں اپنی گرل فرینڈ یا بیوی کے لیے چلو جی بڑاپے میں اس کو بھی ایک عدد چاہیے تو کیا اس قانون کو مانو گے یہ قانون اگر پاس ہو بھی گیا یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمیں زبردستی شراب پلانے کا قانون ہمیں زبردستی ماں باپ کو ستانے کا قانون پاس ہو جائے غیر شرعی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے میں اس لئے کہتا ہوں یہ گدے گھوڑوں کے لیے بنایا قانون انسانوں کے لیے ہمارے سینٹ میں بل پاس ہوئے جہاں گدے اور گھوڑے رہتے ہو یہ کچھ ہوتل میں دو چار لوگ رہتے ہو تو کسٹمر ایک دوسرے کسٹمر کا خیال کرے گا آنکھیں نہیں دکھا سکتا جو فیملی ہے اس میں آپس میں ریلیشن ہوتا ہے کہیں محبت ہے کہیں سختی ہے کہیں اببا جی کا موڈ آف ہے آج اببا اببا کا وہ تو مطلب ہی ہوتا ہے کبھی کبھی موڈ اس کا آف ہو اچھا یہ جتنے انسانی حقوق کے قوانین بنتے ہیں ان میں ماں باپ کے لیے کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی ہے عجیب بات ہے حیرت کی بات ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں انسان جب قانون سازی کرتا ہے خدا کو چھوڑ کے یہ ہوتا ہے یہ اس کا حال ہے انسان جب قانون سازی کرتا ہے تو اس کا حال دیکھ رہے ہیں کیا ہے یہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ قانون بنا رہے ہیں وہ حال دیکھ رہے ہیں کیا بنا رہے ہیں ایک قانون ماں باپ کے لیے بنا ہے کچھ دن پہلے وہ بھی صرف ہمارے ملک میں پاکستان میں کہ کسی نے اپنے باپ یا ماں کو گھر سے نکالا تو اس کے خلاف سزائے اچھا ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے اسے لیکن اوور آل اگر آپ دنیا میں دیکھتے ہیں تو ماں اور باپ کے لیے قانون سازی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ماں باپ کو پالنا ان کی نظر میں گورمنٹ کی ذمہ داری ہے اولاد کی ذمہ داری نہیں ہے یہ لاؤ ہے دنیا کا کتنا گندہ لو اور قرآن سب سے زیادہ کس کا حق بیان کرتا ہے آپ کے پیرنٹس کا وہ بیوی بچوں کو بعد میں رکھتا ہے یہ دنیا بڑی مفاد پرست ہے بہت مفاد پرست ہے یہاں جس کا جو مطلب ہوتا ہے تو قانون اس کا اسی حساب سے بنتا ہے ہمارے پاس جھگڑے آتے رہتے ہیں تو جس کو جہاں مالی فائدہ نظر آتا ہے اس کا اصول بھی وہ خود ہی بنا کے اس وقت لانچ کرتا ہے کہ یہ اصول ہے اس کے حساب سے فیصلہ کریں تو ہم کہتے ہیں اصول آپ کے نہیں چلیں گے اصول اگر آپ اسلام سے فیصلہ کروا رہے ہیں تو جیسلام نے بتا ہے وہ اصول چلے گا آپ کا تھوڑی چلے گا کچھ وقت پہلے تک ملک میں قانون تھا اب نہیں مجھے بتا کہ وہ چینج ہوا ہے یا باقی ہے کرائے دار اگر گھر خالی نہیں کر رہا مالک مکان نے کسی کو رینٹ پہ گھر دیا اور یہ جو کرائے دار ہے یہ دھرنا مار کے اس گھر میں بولو بیٹھ گئے اب کرایا بھی نہیں دے رہا تو مالک مکان اسے گھر سے نہیں نکال سکتا سمجھ رہے ہو مالک مکان اسے گھر سے نہیں نکال سکتا اب مجھے نہیں پتا یہ چینج ہو چکا ہے یا ویسے یہ جب ہمارے حکمرانوں پہ خود پہ پڑتی ہے تو قانون فوراً کیا ہو جاتا ہے چینج ہو جاتا ہے بوسوں کے قرائے داروں نے ایوب خان کے سنہ داماد نے کہیں دوسری شادی کی بات کر لی تھی تو فوراً آئیلی قوانین میں قانون مارکٹ میں پتا ہے کیا چل رہا ہے جس کے مفاد بزد پڑتی ہے اب جو اساملیوں میں پہنچ چکے ہوتے ہیں اکثر تو ان میں بڑھے بڑھے ہوتے ہیں بچارے انہوں نے تو کرنا کرانا ہے نہیں ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے داماد نہ کر لیں ہماری بہنوں پہ نہ سوکنے آ جائیں تو اس لئے انہوں نے تو یہی کرنا ہے بھئی دوسری علاؤ نہیں اور ویسے بھی کہ بازار میں جب کھلا دودھ مل رہا ہے تو بحث والے کی کیا ضرورت بھلے عام کہتے ہیں تو ایسے لوگ کیوں پاس کریں گے بھئی اس لئے اللہ نے قانون سازی انسانوں کے ہاتھ میں دی نہیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی میں نے پیدا کیا تو مجھ سے پوچھو نا کیونکہ اللہ کسی کے مفاد سے اللہ کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ اللہ کا کوئی نقصان ہے وہ بلکل انصاف کے مطابق کانون بنائے گا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ دیکھو دوسری شادی کی بات تو یہ ایسے چہروں کے مسکرہاتے آگئے یہ بھی سب بیٹھے رہے حالانکہ میں نے تو ایک ترغیب نہیں دے رہا میں تو ایک اصول بیان کر رہا ہوں انہیں ایسے دانت کھل رہے ہیں ماشاءاللہ یہی الٹا اثر ہوتا ہے خواتین پر بلکل تو اللہ تر بات کس کی ہو سکتی بلکل صحیح صحیح بات صرف کون کرتا ہے بولو اللہ کرتا ہے صرف اللہ ہی کرتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کرتا اللہ کے علاوہ ہر آدمی بات کرے گا اپنے مطلب کی قانون ایسا بنائے گا جس میں پہلے اس پہ زدنا پڑ رہی ہو اگر وہ میں ہوں گا تو میں ایسا قانون بناؤں گا کہ میرے خلاف نہ جا رہا ہو ہاں گئے میرے مفات نزد پڑ رہی ہے تو قانون چینج دہشتگردی کے خلاف بل پاس نہیں ہوتے عوام لٹ رہی ہیں موبائل سنیچنگ شروع ہو گئی دو چار حکومتی لوگ اگر ان کی جیبوں سے والیٹ نکل جائے اور ان پہ کوئی بندہ مر جائے تو فوراں کیا ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کراچی کی سڑکیں نہیں بنتی لیکن اگر آپ کو کہیں کوئی سڑک بنیوی نظر آ رہی ہے تو سمجھ لو یہاں کسی سیاسے لیڈر کا وزٹ ہونے والا ہے حضرت جی کے لیے بنائی گئی ہے یہ جب ہے جب قانون سازی کس کے ہاتھ میں ہو بولو انسانوں کے ہاتھ میں تو انسانوں کے ہاتھ میں جب قانون سازی ہوتی ہے تو جھگڑا ایسے ختم ہوتا ہے کہ جو پاورفل ہوتا ہے وہ کیا آ جاتا ہے غالب عدالتوں میں بھی یہی ہو رہا ہے طاقتور کے لیے الگ اصول ہیں کمزوروں کے لیے دیکھو سیاسی لیڈروں کی جیلیں الگ ہوتی ہیں عجیب بات ہے یا نہیں انہوں نے جب قانون بنائے تو قیدیوں کے لیے جیل یہ قانون سازی دیں ان کو خیال تھا کل ہمارے اوپر بھی کرپشن کا الزام لگ سکتا ہے تو ہم بھی جیل میں جا سکتے ہیں تو سیاسی جیلیں بلکل یہ قانون اللہ نے پاس کیا ہے بولو بھئی یہ تو انسانوں نے بنایا ہے انسانوں کا بنایا ہے وہ قانون ہے تو یہ حال ہوتا ہے انسان وہاں قانون سازی کرے گا جہاں اللہ نے اس کو اجازت دی ہو انتظامی معاملات میں وہاں انسان کو اجازت ہے ایک منیجمنٹ کے لیے ایک ذمہ دار ہوتا ہے امیر ہوتا ہے آپ تبلیغ میں نکلتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں تو بھئی جب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت نے مباہ رکھی ہیں اس میں خود قانون نہیں بنایا وہ آپ کا اپنا ہیڈک ہے تو اس میں لڑائی سے بچنے کے لیے اسلام نے حکم دیا کسی ایک کو امیر بناو تو کنٹری کا جو وزیر آزم ہے یا صدر ہے اس کی بھی حیثیت ایسی ہے کہ اصل جو قوانین ہے بیسک وہ اللہ نے بنا دیئے ہیں اپنے بندوں کے فائدے کے لیے اس نے بتا دیا ہے اور اس نے بتایا دیکھو یہ لوگ جو مذہبی لوگوں کو فنڈیمنٹلس کہتے ہیں بنیاد پرس کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ لوگوں کو مذہب کا غلام بنا رہے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ اصل میں انسانوں کو مکمل انسانوں کا غلام بنا رہے ہیں خدا کے لیے لڑنے والا شہید ہو جائے تو بنیاد پرستی ملک کے لیے لڑنے والا قتل ہو جائے تو این غیرت اور شہادت اور مطمی کیا کیا القبات سے نواز ہے حالکہ جو ملک کے لیے لڑ رہا ہے اس میں بسا وقت وہ کنٹری ظلم کر رہا ہوتا ہے غلط کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو اکیس طوپوں کی سلامی کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے وہ فنڈیمنٹلس نہیں ہے جو اس نے جان دی ہے اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا اب ایک کنٹری کسی دوسرے کنٹری پہ ناحق حملہ کرتا ہے ظلم سمجھا جاتا ہے نا اس کو لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے فوجی جب لڑتے ہوئے قتل ہوتے ہیں تو اکیس طوپوں کی سلامی دی جاتی ہے کی نہیں دی جاتی اکیسی مختلف ملکوں میں مختلف طوپے ہوں گی مجھے نہیں بتا حالانکہ اس نے کیا کیا ہے اس فوجی نے غلط کیا جرم کیا ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا کنٹری ایک غلط حرکت کر رہا ہے تو آپ کس بیس پر ایک کمزور قوم پہ ظلم کر رہے ہیں لیکن اس فوجی کو میدان جنگ میں پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہوتی بلکہ اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا ایگریمنٹ تھا کہ کنٹری کو جہاں بھی جیسے بھی جب بھی ضرورت پڑی آپ کو یہ پوچھنے کی اجازت نہیں ہے کہ صحیح ہے غلط آپ نے لڑنا ہے یہ ایگریمنٹ ہے تو ایگریمنٹ کی وجہ سے آپ پابند ہیں یہ دلیل غلط ہے اس لیے کہ ایگریمنٹ اگر غلط ہو تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس ایگریمنٹ کی پابندی لازم میں نے آپ سے ایگریمنٹ کیے مجھے ہزار روپے دوں میں فلا بندہ مار کے آتا ہوں اب میں بندے کو تلاش کر رہا ہوں بندہ مجھے کہہ رہا ہے بھائی مجھے نہیں مار میں کہوں بھائی ایگریمنٹ ہے یہ کیا ہے معاہدہ ہے دنیا میں کوئی عقل مند کہے گا کہ یہ اس معاہدے کی بیس پر ایک بے گناہ کا قتل جائز ہے ارے کیا ہو گیا بولو یار کہاں سے جائز ہو گیا یہ ایگریمنٹ ہی غلط ہے ظلم پر مبنی ہے آپ نے اپنے ملک سے فوج میں بھرتی ہوتے وہ ایگریمنٹ کیا کہ میں ملک کے لیے لڑوں گا اچھا ایگریمنٹ ہے صحیح ہے لیکن اگر اس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ ملک اگر ناحق ظلم کر رہا ہے پھر بھی لڑوں گا تو قیامت کے دن آپ کو شہادت کا عجر نہیں ملے گا آپ گارڈ آف آنر اور یہ سب چیزیں تو ہوں گی اللہ کہے گا میں نہیں بخشوں گا جتنا وہ جو امریکہ کے رہنے والے میری مخلوق تھی جاپان والے بھی میری ایسی ہی مخلوق تھی یہ تو تم نے ملکوں کی لکیریں کھیچیں ہیں آپس میں یہ تمہارا ایڈک ہے یہ میرا تھوڑی ہے جب میں نے آدم اور ہوا کو زمین پہ بھیجا تھا اس وقت دنیا میں کوئی کنٹری نہیں تھا سب انسان جو تم نے پھڑے کر کر کے لکیریں کھیچیں ہیں اور جن پھڑوں پہ لکیریں کھیچتے ہو جن باتوں پہ ان بنیادوں پہ خود بھی قائم نہیں رہتے انڈیا کتنا بڑا تھا نا جس میں برما کا بھی حصہ تھا بنگلہ دیش بھی تھا پاکستان بھی تھا ہندوستان پورا کتنی بڑی اسٹیٹ بنتا آج وہ ہم نے اسے دو ٹکڑے کیا اس بیس پر کہ ہم ایک ایسی ریاست چاہتے ہیں جس میں سپیریئر کون ہوگا قرآن اور سنت اس بیس پہ ہم نے ایک بہت بڑے بڑے کنٹری کو دو ٹکڑوں میں ڈیوائٹ کیا دونوں کی طاقت کو توڑا دونوں کے وسائل کو لیکن آج اس کے بعد جب ہم یہ بل پاس کرتے ہیں کہ باپ اپنے بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا صحیح حدیث اور قرآن کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کہ نہیں اڑائی جا رہی ہیں آج ہم زنا کو لیگل قرار دیتے ہیں بدکاری کو لیگل قرار دیتے ہیں اور بہت سارے قوانین جو ہمارے آج اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ پاس کر رہے ہیں تو یہ اس بنیاد کی دھجیاں دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کہ نہیں اڑائی جا رہی ہیں اب اگر کوئی آپ کے بنائے میں قانون کی دھجیاں اڑائے تو چونکہ آپ کا اب آپ اس کو ملکی سنانا شروع کر دو گی میں تو کہتا ہوں اس قانون کو ہم مانتے ہی نہیں ہے کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے پرمیشن اسلام نے انتہائی فضول حکم ہے تو لطیفہ ہے بہت بڑا یہ کیا ہے لطیفوں کی کتاب میں ایک لطیفہ آنا چاہیے کہ دوسری کرنے کی اجازت اس کو ہے جس کی پہلی بیوی اجازت ہے یہ بہت بڑا لطیفہ ہے یہ لطیفوں کی کتاب میں آنا چاہیے یہ اسمبلی میں اگر کوئی یہ بل پاس ہو رہا ہے تو اس کا مطلب وہ سارے احمق ہیں بے وقوف ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے یہ ایسا ہی ہے جیسے قربانی کے لئے اس بکرے کو زبا کیا جائے جو خود لیٹ جائے آرام سے جو خود لیٹ نہ رہا ہو اس کو قربان کرنے کی اجازت نہیں ہے مرغی وہ کھا سکتے ہو جو خود چھوری کے نیچے آ جائے سمجھتے ہو